ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ بھائی پوری دنیا میں کہیں بھی مقیم تمام ناظرین کی خدمت میں عداب عرض کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے افریقہ کے جنوب میں واقعہ افریقہ کے سب سے چھوٹے ملک مگر انتہائی شرمناک ترین اور رنگین ترین تہذیب رکھنے والے ملک کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے اس ملک کے عیاش ترین بادشاہ کے شرمناک ترین قوانین کے بارے میں جہاں کنواری لڑکیوں کو شادی کرنے تک اپنا پورا لباس پہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہر موسم گرمہ میں بادشاہ نوجوان لڑکیوں کو برہنی میدان میں کھڑا کر کے ایک لڑکی کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور اس ملک میں ہر سو افراد میں سے ستائیس افراد ایڈز کے مریض ہیں پورے ملک میں صرف سولہ سرکاری ڈاکٹر ہیں تفصیل کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آقاز کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے دوستو آج کی یہ ویڈیو اپنے چینل کی ویور کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے دوستو اس ملک کا نام ہے کینگڈم آف سوازی لینڈ سوازی لینڈ کا نام آتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے ہم سویڈزر لینڈ جیسے ترقی پذیر کسی ملک کا موازنہ کر رہے ہیں مگر ایسا ہرگز نہیں ہے دراصل سوازی لینڈ افریقہ کا ایک انتخائی غریب اور پسماندہ ترین ملک ہے جو انیس سو دو سے برطانیہ کے زیر اثر ملکوں میں شمار ہوتا تھا اور انیس سو اٹھ سٹھ میں ازاد ہوا جس کی کل عبادی بارہ لاکھ سوازی بشندوں پر مشتمل ہے اور فیکس آمدنی سوہ ڈالر یومیاں تک ہے اس ملک میں بادشاہت کے ساتھ ساتھ جمبوری نظام بھی رائے جائے اس ملک کا رقبہ سترہ ہزار تین سو چونسٹھ مربع کلومیٹر ہے افریقہ کے جنوب میں واقعہ افریقہ کا سب سے چھوٹا ملک ہے مگر انتخائی شرمناک ترین تہذیب کا حامل ملک ہے افریقہ میں واقعہ اس ملک کی سرحدیں جنوبی افریقہ اور منزبیک سے ملتی ہیں اس سے کوئی سمندر نہیں لگتا اس لیے یہ ایک جکڑباند ملک ہے بریعظم افریقہ کے ملک سوازی لینڈ میں عوام کی اکثریت بھوک کی شدت کے باعث گائے کا گوبر کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے جبکہ وہاں کا بادشاہ مسواتی سوم نہ صرف سوازی لینڈ بلکہ دنیا کے عجاج ترین حکمرانوں میں سے ایک ہے مسواتی سوم نے اٹھارہ شادیاں کر رکھ کی ہیں اس کے چالیس کے قریب بچے ہیں اور اس کے باب نے ایک سو پچیس شادیاں رچائی ہوئی تھی مسواتی ایک رب ڈالر کے احساسوں کا مالک ہے اس کے اپنے استعمال میں ایک ہوائی جہاز حالی میں مسواتی نے اٹھارہ کروڑ کی لگزری لیموزین خریدی ہے جس میں کچن، بیڈروم اور دیگر تمام سہولیات مجسر ہیں سوازی لینڈ میں مردوں کو کئی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اور بیویوں کے علاوہ راکھے رکھنا بھی عام سی بات ہے سوازی لینڈ کے موجودہ بادشاہ مسواتی سوم کی اس وقت اٹھارہ بیویاں ہیں اور چالیس بچے ہیں اور ہر سال سوازی لینڈ میں سات ہزار کے قریب لوگ ایڈز سے لکمہ اجل بن جاتے ہیں اور ہر سو افراد میں سے ستائیس مرد اور عورتیں ایڈز کی مریض ہیں اور دوہزار ایک میں ملک کے باشاہ نے کمواری لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے پر پبندی لگا دی اور بیویوں کو اپنا سر گنجہ رکھنے کا حکم دیا سوازی لینڈ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو تین مہینے تک مرد کو چھونے کے اجازت نہیں ہوتی نہ ہی اسے کوئی شناخ دی جاتی ہے اور اس بچے کو نیو بورن بیبی کی لسٹ میں بھی شامل نہیں کیا جاتا تین مہینے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اسے زندوں میں شمار کیا جاتا ہے سوازی لینڈ کبھی برطانیہ کے زیر اقتدار تھا یہاں کی معیشت کا زیادہ تر انحسار چینی کی پیداوار پر ہے اس کے بعد کھٹے پھل کپاس چاول اور مکی کی پیداوار ہوتی ہے اور جانور پالنا اہم کام تصور کیا جاتا ہے مادنیات کے زخائر بھی ہیں سونا کوئلہ اور لوہا نکلتا ہے سوازی لینڈ کا مذہب مسیحی اور قبائلی ہے اس کی ملکی کرنسی لیلا نگنی ہے سوازی لینڈ نے 6 ستمبر 1968 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اس کے دو دار الحکومت ہیں ایک انتظامی دار الحکومت مبابنے ہیں اور شاہی اور پارلمانی دار الخلافہ لبامنا ہے ملک کا سب سے بڑا شہر منزینہ ہے اس کی قومی زمان سواتیا اور انگلش ہے عبادی تقریباً بارہ لاکھ کے قریب ہے سوازی لینڈ پاکستان سے 3 گھنٹیں پیچھے انٹرنیٹ ڈومین ڈاٹ ایس ٹی ہے کالنگ کوڈ پلس 268 ہے سوازی لینڈ میں قادیانی بہت زیادہ تازاد میں آباد ہیں سوازی لینڈ چار صوبوں میں تقسیم ہے نمبر ایک ہوہو اس کی عبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے لبومو اس کی عبادی 2 لاکھ کے قریب ہے منزینی اس کی عبادی 3 لاکھ کے قریب ہے شز لوینی اس کی عبادی 2 لاکھ 30 ہزار کے قریب ہے سوازی لینڈ دنیا میں باقی رہ جانے والی چند مکمل بادشاہتوں میں سے ایک ہے سوازی لینڈ پر شاہ مسواتی سوم کی بادشاہت قیم ہے اس نے اپنے والد شاہ سو بھوزہ دوئیم کے 60 سالہ دور حکومت کے بعد 1986 میں تخت سنبالا تھا سوازی لینڈ میں کمواری لڑکیوں کو شادی کرنے تک اپنا مکمل لباس پہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہر سال زردیزی نامی تہوار منقد کیا جاتا ہے جس میں ہر سال تقریباً 40 ہزار سے 80 ہزار کے قریب کمواری لڑکیاں اس تقریب میں حصہ لیتی ہیں تمام نیم برہنہ لباس میں ملبوس ہوتی ہیں اور عوم حلنگا ریڈ ڈانس کرتی ہیں آٹھ روزہ تقریب میں خواتین شاہی محل کے سامنے نیم برہنہ رکس کرتی ہیں اور ان لڑکیوں کو ملک کے عیاشترین بادشاہ متسواتی 3 کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے اور ان لڑکیوں میں سے بادشاہ اپنے لیے نئی ملکہ منتخب کرتا ہے سوازی لینڈ میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو بادشاہ کی مرضی کے خلاف آواز بلند کرے اس کی صدا جیل کی قید یا عبدی نیند اس کا مقدر بن سکتی ہے سوازی لینڈ کے قانون کے مطابق تمام ملکائیں صرف اور صرف بادشاہ کی خوشیوں کو مدد نظر رکھ کر محل میں سخت پہرے داروں کی مجودگی میں رہتی ہیں اور بادشاہ کی مرضی کے خلاف محل سے باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اگر بادشاہ کی اجازت ہوگی تب ہی ملکائیں محل سے باہر جا سکتی ہیں صرف سال میں ایک بار اس کی ملکہ بیرون ملک کی سیر کو جا سکتی ہے اس کے تمام اخراجات سوازی لینڈ حکومت برداشت کرتی ہے اس کی چھٹی ملکہ اس کے ظلم سے تنگ آ کر محل سے خفیہ طور پر فرار ہو چکی ہے دوستو اندازہ لگائیں آج کے ترقی یافتہ دور میں بادشاہ اپنے وہاں پر کس طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں سوازی لینڈ افریقہ میں سب سے زیادہ غریب ہی نہیں بلکہ غیر تلیم یافتہ اور یہاں امریکی ہیلس سوسائٹی کی سروے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ایڈز کے مریض رہتے ہیں جن کا آبادی کے لحاظ سے 27 فیصد حصہ ہے پورے ملک میں صرف سولہ سرکاری ڈاکٹر ہیں یعنی پورے ملک میں ایک لاکھ افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہیں جبکہ اس ملک میں ایڈز کے علاوہ کینسر، دل کے مریض اور بخار کے علاوہ متعدد بیماریاں کسرت سے پھیلی ہوئی ہیں ہزاروں مریض تو علاج کے بغیر ہی دارفانی کو کوچھ کر جاتے ہیں گویا جس ملک میں تیبی سولتیں ہی نہ ہوں اس ملک کا بادشاہ 80 ہزار خواتین کو ہر سال اپنے محل میں نچوا کر اپنی ملکہ چنے اور عوام خموشی سے اس کا تماشا دیکھیں اور افتک نہ کریں اگر بینونی امدادیں نہ ملتیں تو 2008 میں سوازی لینڈ بھی دیگر افریقی ریاستوں کی طرح خصوصا زمباوے کی طرح بینک توالیا ہو جاتا اور عوام بھوکوں مر جاتے مگر بادشاہ کو اپنی تفریع اور عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی مگر دنیا نے ان کی طرف سے آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں بادشاہ کو بینونی قوتوں کی عاشیر باد حاصل ہے دوستو یہ تھی سوازی لینڈ کے بارے میں ایسی معلومات جو یقینت آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ورس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو دکھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم